تو گائز فائنلی جو ہے اس دوشی کور مائنے کا ڈیش بورڈ چینج ہو چکا ہے کچھ اس کے اندر اپ ڈیٹس ابھی اس ٹیم لانچ ہو چکی ہیں اس اپلیکیشن کو جو ہے اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح کا ڈیش بورڈ کس طرح لائیں گے سب سے پہلے آپ کے پاس پرانا جو ہے ڈیش بورڈ آ رہا ہوگا یہ میں آپ کو سکرین کے اوپر بھی دکھا رہا ہوں اس طرح کا تو اب جو ہے یہ فائنلی چینج ہو چکا ہے کیونکہ اس میں اپ ڈیٹس چھبیس طریق تک اور بھی اپ ڈیٹس آنی ہیں وہ بھی آ جائیں گی تو اس کے اندر آپ کو اس طرح کا اپ ڈیٹ ملے گا وہ کیسے ملے گا سمپلی آپ نے اس کو پلے سٹور سے جا کے اپ ڈیٹ کر لینا ہے اگر پلے سٹور سے آپ اپ ڈیٹ نہیں کرنا چاہتے تو یہیں پہ آپ نے ایسے اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے اور یہاں پہ می کے اوپر آپ نے کلک کر کے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن ملے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے سمپلی آپ نے یہ اوپر والا جو ہے کوپی یوئرل اس کو آپ نے کر دینا ہے اور کروم بروزر میں جا کے اس کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جو یہ آپ پیسٹ کریں گے وہاں سے آپ کو اپلیکیشن ملے گی آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ آپ کے پاس چھو نہیں ہوں گے تو آپ نے سمپلی یہاں پہ پروجیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو تین ٹیسٹ کوئن دیے جاتے ہیں یہ والا فرسٹ ہو گیا یہ سیکنڈ ہو گیا اور یہ ہو گیا تھاٹ تو اب ان کے اوپر آپ نے کام کس طرح کرنا ہے یہ اپڈیٹ جو ہے یہ آپ کو کیا کام پروائیڈ کر رہی ہے تو سمپلی آپ نے یہاں پہ آپ کو تو سمپلی آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جو ہی آپ کلک کریں گے مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے ایگزٹ ائرڈروپ یہاں پہ آپ کو کلیکشن کا یہاں پہ بٹن ملے گا جو کہ اس طرح کا ہوگا جیسے مجھے یہ آ رہا ہے کلیم ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو کنفرم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا کلیم جو ہے یہ کر لینا ہے ہر صورت میں آپ نے کلیم کرنا ہے جو ہی آپ کلیم کریں گے تو یہاں پہ آپ کا کلیم آپ کو مل جائے گا اور یہاں پہ دیوریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹونٹی فور آور ٹھیک ہے میں نے لیا ہوا ہے میں نے رات تقریباً بارہ ایک بجے لیا تھا تو ابھی میرا جو ہے ٹائم سٹارٹ ہے تو جو ہی چوبیس گھنٹے گزریں گے تو یہاں سے میں پھر کلیم کر لوں گا ٹھیک ہے اب میں بیک آ جاتا ہوں تو یہاں پہ ہم دوسرے کوئن پہ آتے ہیں جو ٹیسٹ نیٹ ہے یہ والا ہو گیا یہ والا تو اب ہم آئیں گے اس کے اوپر اس کا لنک ہمیں یہ والا ملے گا یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جیسے اس کے اوپر ہم نے کیا تھا لیکن یہاں پہ ہمیں کلیم نہیں ملیں گے ٹھیک ہے صرف ہمیں یہاں پہ پہلی بار اس کو اوپن کر رہے ہیں تو اس کے بعد تیسرا ہمیں ٹیسٹ کوئن ملے گا سی والا اے بی سی یہ بی ہو گیا یہ سی ہو گیا اچھا اب یہاں پہ آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اس کو بھی آپ نے سرکولیٹ کر لینا ہے اس کا بھی آپ کو جو کلیم ہوگا وہ نہیں ملے گا کلیم صرف آپ کو پہلے کا ملے گا جو کہ آپ کو ہر چوبیس گھنٹے کے بعد یہاں پہ کلیم ہیش کا بٹن ملے گا پھر یہ ائر ڈروپ جو ہے یہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے سو یہاں پہ آپ کے جتنے کور ہیں وہ آ جاتے ہیں یہ نمبر آف ائر ڈروپ کوئنز یہ آپ کے نئی ہوں گے ہم ہو سکتے ہیں آپ کو اس کو سوچیں کہ یار یہ آپ کے ہیں تو یہ آپ کے نہیں ہیں یہ میرے خیال میں ٹوٹل آ رہے ہیں جتنے بھی پیونیرز اس کے اوپر مائنے کریں یہ ان لوگوں کے ٹوٹل آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ آگے آپ کی مائن ہے کہ یہاں پہ آپ کو شو کرے گا کیونکہ ابھی میرے خیال میں مجھے نیٹ کا ایشو ہے یہاں پہ میرا نیٹ صحیح نہیں چل رہا یہاں پہ آپ کے ائر ڈروپ جتنے بھی ہوں گے کوئن وہ آ جائیں گے اور ان کی جو ویلیو ہے وہ آپ کو آنے والے وقت میں ملے گی ابھی نہیں ملے گی تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک کلیم کا بٹن ملے گا جو کہ جو ہی آپ اوپن کریں گے اس ٹائم آپ کو یہ اوپن اس طرح نہیں ملیں گے جب تک یہ یہاں پہ آپ کو آپ پروجیکٹ کلیر نہیں کریں گے یہ آپ کے پاس اوپشن یہ والے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ جب تک آپ پروجیکٹ کلیر نہیں کریں گے پھر آپ نے ان کو کر لینا ہے کلیم نیٹ ورک ایرر دیکھا نا میں نے کہا تھا میرا نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے تو ان کو بھی آپ نے کلیم کر لینا ہے باقی اس کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ایر ڈروپ نا دنیا کا مین ایمپورٹنٹ ایر ڈروپ ہے جو کہ لائف ٹائم چلنے والا ہے دوستو اگر آپ لوگ اس کو جوائن کیا ہوا ہے آپ نے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں تو آپ اس کو لازمی جوائن کریں یہ لائف ٹائم چلنے والا ایر ڈروپ ہے اور لسٹ ہوگا یہ بینانس کے اوپر اور اس کی آپ مطلب جو ہے اس کا فیوچر بہت برائٹ ہونے والا ہے یہ دیکھ لیں جس بندے کے پاس جتنے کور ہے وہ ان کو سنبھال کے رکھیں کیونکہ اس ٹائم کور بھی سیل ہو رہے ہیں مارکیٹ میں تین سو پچاس روپے کا ایک کور سیل ہو رہے ہیں تو آپ لوگ ان کو سیل نہ کریے آپ ان کو اپنے پاس رکھئے چھبیس طریق کو انشاءاللہ اس کی اور اپ ڈیٹ دوں گا آپ کو بہت اچھی اپ ڈیٹ ہوگی کہ جہاں پہ آپ کے جو کور ہیں وہ لسٹ ہو گئے ہوں گے اور آپ کو ان کی پرائس جو ہے وہ بھی دی جائے گی کہ ان کی کیا پرائس ہے ہاپ سو دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو کومنٹ لازمی کیجئے گا تو میں اس کا انشاءاللہ آپ کو آنسر دوں گا سو تھانکس فور واشنگ